نمسکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کسانوں نے اس بار پورا من بنا لیا ہے اور پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اس بار دس ہزار سے کم کے باہ پر سرسوں نہیں بیچیں گے چاہے سرسوں بوریوں میں پڑی پڑی سڑ جائے کسان بھائیو کے ایسے ہنسلوں کو ہم دل سے سلام کرتے ہیں کسان بھائیو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک سچے کسان ہے تو اس ویڈیو کو اپنے جانکار کسان بھائیوں کو اور وارس اپ گروپوں میں زیادہ سے زیادہ سیئر کر دیں کیونکہ آج اس ویڈیو کے مادیم سے ہم کچھ کسان بھائیوں کا جو درد ہے وہ آپ کو بتانے والے ہیں ان کسان بھائیوں نے جو حمد کی ہے اسے ہم سب مل کر ان کا انسلہ بڑھائیں گے اور ان کسان بھائیوں کا ساتھ دیں گے تو نشت روب سے جو باو کسان اپنی فصل کا چاہتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہے گا اور کوئی بھی روک نہیں سکتا کیونکہ ضرورت ہے کسانوں میں ایک تا کی یدی سبھی کسان مل کر ایک جو ٹوکر ایک من بنا لیں اور سرسوں کا بھائی کر لیں اور اسے کم بھائیوں پر نہیں بیچیں تو کسانوں کو اپنی فصل کا منچہ بھائی ضرور ملے گا آپ کو آج ہم ایسے ہی کچھ کسان بھائیوں کے دکھ کے بارے میں بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے ان کا انسلہ بڑھائیں اور آپ کس باؤ پر سرسوں کو بیچنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو سیئر کر کے زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کو ایک جوٹ کریں یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو لارنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کی گنٹی کی نسان کو بھی دبا لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی جانکاری اے کسان بھائی فتین سینجی نے ہمیں کمینٹ کر کے بتایا ہے کہ ان کے پاس 650 کونٹل سرسوں ہیں اور ان کو 25 جا روپے کونٹل کا باؤ چاہیے کیونکہ جب 10 گرام سونے کا باؤ 50 جا روپے ہو سکتا ہے تو 100 کلو سرسوں کا باؤ 25 جا روپے کیوں نہیں ہو سکتا سونے کو بنانے میں تو کیول 10-20 منٹ کی محنت لگتی ہے جبکہ کسان کو فصل تیار کرنے میں پورے 6 مہنے لگتے ہیں جی آن فتین سینجی نے بلکل صحیح کہہ ہے اور ہم ان کی بات سے پوری طرح سہمت ہیں کیا آپ بھی ان کی بات سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ان کا حوصلہ بڑھائیں اور کمینٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں ایک دوسرے کسان بھائی نے کہا ہے کہ جب تک 10 جا روپے کا باؤ نہیں آ جاتا تب تک وہ سرسوں نہیں بیچیں گے چاہے بوروں میں پڑی پڑی سڑ جائے اس سال بہت دکھ اٹھائے ہیں اور کوئی بھی کسان سستے میں نہ بیچیں تو اب آپ بتائیے کیا آپ ان کے ساتھ ہیں آپ بھی اگر ایک سچے کسان ہیں تو ایسے کسانوں کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ سب ہی کسان ایک جوٹ ہو کر اپنی فصلوں کا باؤ تیہ کریں نہ کہ کوئی اور آئے اور اپنے من چاہے باؤ میں ہماری فصل لے جائے اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک سب ہی کسان ایک جوٹ نہیں ہوں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسان جیسے ہی فصل نکالتا ہے ترنت بیچنے کے لئے لے جاتے ہیں کیا فصل نکالنے کے بعد کم سے کم ایک دو مہنے رک نہیں سکتے ہیں اور ان ایک دو مہنوں میں یدی کوئی سمجھے آتی ہے تو کیا ہم سب ان سمجھےوں کا سمادہ نہیں کر سکتے یدی اچھا باؤ لینا ہے تو سمجھے ہیں تو آئے گی اور ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا باقی آپ سمجھدار ہیں اپنی رائے بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نہیں جانکاری کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں دکری سی جوپا جائے ہند جائے کسان